اسلام علیکم ویورز نیوز ٹوڈے میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اور لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آج کی ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے پاکستان اور اسرائیل ناظرین آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کلی اسرائیل کے بارے میں بہت سی باتیں میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں جیسا کہ لیٹسٹ میں سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے ساتھ تقریباً بازابتہ روابت جو ہیں وہ قائم کر لی اور اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان آج بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے اپنے موقع پر قائم ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ قائد آزم کا موقع تھا جب تک فلسطین کو حق نہیں ملتا عمران خان نے کہا پاکستان آج بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے اپنے موقع پر قائم ہے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی کامیابی خارجہ پولیسی ہے جدر آج پاکستان کھڑا ہے پچاس سال پہلے بھی یہ پوزیشن نہیں تھی وزیر آزم نے کہا کہ امریکہ پہلے ڈو مور کا کہتا تھا آج امریکہ بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہم نے مذاکرات کروائے عمران خان نے مزید کہا کہ سعودی عرب ایران اور ترکی سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں عالمی وبا سے متعلق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافے سے اسپطالوں پر پریشر بڑھ رہا ہے احتیاط نہ کی تو اسپطالوں پر پریشر کے علاوہ معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے کرونا سے یومی اموات پچاس سے بھی بڑھ چکی ہیں مشکل سے معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے رمضان میں بھی مساجد کو بند نہیں کیا ایک بار پھر علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت احتیاط کی اشد ضرورت ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ فیکٹری سمیتھ روزگار دینے والے مراقص بند نہیں کریں گے کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے کاروبار ایسو پیز کے تحت ہونا چاہیے سب کو ماسک پہنا چاہیے اور ایسو پیز پر عمل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کرونا سے بچاتے ہوئے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے جس طرح پہلے ہم نے احتیاط کی اب بھی احتیاط کی ضرورت ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جہاں لوگ اکٹھے ہوں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے بھی اپنے جل سے منسوخ کر دیئے ہیں ایسو پیز پر عمل درامت سے مطلق اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جتنے مرضی جل سے جلوس کرے این آر او نہیں ملنے والا ہے انہوں نے کہا کہ راوی اور بندل آئی لینڈ پروجیکٹ بہت ضروری ہے بیس سال میں لاہور کی عبادی میں ڈیڑھ گناہ اضافہ ہوا ہے پانی کا مسئلہ بھی ہے اور الودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کراچی شہر بھی تیزی سے پھیل رہا ہے جگہ جگہ کچھرے کے دیر ہیں وزیراعظم نے کہا کہ راوی پروجیکٹ کا مقصد لاہور اور بندل آئی لینڈ کا مقصد کراچی کو بچانا ہے سوویور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہمیں دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت مل سکیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ